موسیقی ہیلو ایریون ویلکم ٹو ڈینر اٹ لہور تو آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ڈونٹ کی ریسپی تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پانچ کپ میدہ لے لیں گے اور اس کو اچھے سے چھان لیں گے تو اب جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون نمک اب ہم ایک چوتھائی کپ نیم گرم پانی کا لیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون یسٹ کا ڈالیں گے اب پندرہ منٹ کے لئے ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے اور اب ہم بول میں دو انڈے لے لیں گے اور ہاف کپ اس میں ڈالیں گے چینی کا ہاف کپ اس میں جائے گا دھوپ کا اور ایک ٹی سپون اس میں ڈالیں گے وینیلا کا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم مہدے کے اندر ڈالیں گے ہنڈرڈ گرام بٹر اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے یسٹ جو ہم نے پندرہ منٹ کے لئے رائز ہونے کے لئے رکھی تھی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے وہ چیزیں جو ہم نے مکس کر کے رکھی تھی اور اس کو اچھے سے گوند لیں گے اب ہم اس کو باؤل سے نکال لیں گے اور اچھے سے سٹریچ کریں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اب ہم اپنے باؤل کو بٹر لگا کے ڈو کو رائز ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو جتنی دیر ہماری ڈو رائز ہو رہی ہے اتنی دیر تک ہم اپنا چوکلٹ سیرپ تیار کر لیں گے تو 5 ٹیبل سپون ہم لیں گے کوکا پاورڈر کے اور 5 ٹیبل سپون ہم لیں گے چینی کے اور 1 ٹیبل سپون ہم لیں گے کون فلار کے ایک کپ اس میں جائے گا دودھ کا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جب ہم اس کو پکائیں تو کوئی بھی گھٹ لی نہ بنے تو اب ہم لے لیں گے ایک پین اور اپنے چوکلٹ سیرپ کو تیار ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم اس کو لو فلیم پہ پکائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو حلاتے رہیں گے اور ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا بٹر کا تو چوکلٹ سیرپ ہمارا ریڈی ہے تو اتنی ہی ٹھیک نہ سامے چاہیے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو دو ہماری بہت اچھے سے رائز ہو گئی ہے دو گھنٹے لگے ہیں اس کو رائز ہونے میں اب ہم تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے ڈو کو بیل لیں گے اتنی لیر ہم نے رکھنی ہے جتنی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب ہم ایک گلاس لیں گے جو ایسے گول ہو اس سے ہم اپنے ڈونٹ کی کٹنگ کریں گے تو میں نے درمیان سے کٹ کرنے کے لئے نوزل کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو کوئی اور چیز بھی ایسے کی یوز کر سکتے ہیں موسیقا 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 یہ دیکھئے ایسے کٹنگ کرنی ہے ہم نے ان کی اب ہم ایک ٹری کو آئل سے گریز کر کے مزید انہیں بیس منٹ کے لئے رائز ہونے کے لئے رکھ دیں گے ڈونٹ کے ہم اوپر بھی آئل لگا دیں گے تو بیس منٹ کے بعد ڈونٹ ہمارے آر رائز ہو گئے ہیں اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے اب ہم ایک کڑائی میں آئل لے لیں گے اور اس کو گرم کر لیں گے آپ نے آئل کو اتنا گرم کرنا ہے کہ جب ہم اس کے اندر ڈونٹ ڈالیں تو ایسے بابلز بنیں گے اب ہم ڈونٹ کو لو ٹو میڈیم فلم پہ فرائے کر لیں گے تو دیکھئے ڈونٹ کتنے اچھے اور کتنے فلفی لگ رہے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو ٹائم دی ملتا رہے تو یہ دیکھئے یمی سے ڈونٹ ہمارے تیار ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر کچھ بھی لگا سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر چوکلیٹ لگائی ہے اور ہانی لگایا ہے اگر اس ویڈیو کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اب ہانی لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر شوگر پاورڈر لگائیں گے اب ہم ان کو مزید ڈیکوریٹ کر لیں گے اس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھے گی موسیقی 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 موسیقی